اگر آپ اپنے وجود میں ولایت اہل بیت کو کیا کریں نافذ کریں وہ درجہ آپ کو مل سکتا ہے جو آیت اللہ العظمہ قاضی کو ملا جو سید علی حمدانی جن کی کتابیں کراچی جو لائبریڈی ہے اس میں ان کے پرانے نوٹس پرشن میں پڑھے ہوئے ہم جب ایران میں یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو عرفان کے شعبے میں سے ٹیچرز نے بالخصوص کہا کہ آپ ان کے نوٹس لاکیاں میں دیں کیونکہ ایران میں بھی وہ نوٹس نہیں ہیں پاکستانے پڑھے ہوئے ہیں لوگوں کو معارفت نہیں ہے وہاں پہ مٹی ان پہ چڑھی ہوئی ہے اور کوئی جاتا بھی نہیں اور معارف سے فائدہ لیتا بھی نہیں اتنے بڑے عالم دین ان کی قبر مخبوضہ کشمیر میں ہیں ان کا واقعہ ہے غالبہ انہی سے منصوب ہے کہ جب وہاں پر گئے اس زمانے میں برے صغیر میں آپ کو پتا ہے ہندو مرتاز بھی تھے جادوگر بھی ہوتے تھے ہر بندہ لوگوں کو اٹریک کرنا چاہتا تھا اب ظاہر ہے کوئی علم سے اٹریک کرتا ہے کوئی اپنی کرامتوں سے اٹریک کرتا ہے زیادہ تر اٹریکشن کرامت کے ذریعے سے ہوتی ہے یہ جالی پیر ویر آپ دیکھتے ہیں وہ تو جھوٹی کرامتیں ہیں نا لیکن جس کو اللہ نے حقیقی کرامت دیا ہے وہ لوگوں کو در اہل و بیت وہ اپنی وہوانی کرواتا ہے وہ علی کی وہوانی کرواتا ہے وہ اپنے مرید نہیں بناتا وہ علی کے مرید بناتا ہے وہ علی بن نبی طالب کی فضیلت کو معاشریں بناتا ہے اب سید علی حمدانی ج وہاں پر گئے تو وہ اپنا ایک بہت بڑا پیر ویر لے کر آئے کہ جو صاحب کرامت تھا اس کی بڑی مریدی تھی سارے لوگ جماعت با یہ بھی اہل ویت کا چاہنے والا مولا کا ماننے والا آیا ہے تو یہ بھی اس زمانے میں ہوتا تھا کون زیادہ صاحب کرامت تو وہ جیسے آیا سید علی حمدانی اس وقت وضو کر رہے تھے وضو میں مشغول تھے اور یہ آیا اور اس نے تمام تر تکبر اور غرور کی حالت میں کہا کہ میرے پاس ایک کرامت ہے تو سید علی حمدانی نے دیکھا کہ بھئی جو کچھ ہے تیرے پاس ہے میں یہاں آپ سے مقابلہ کرنے نہیں آیا لیکن اس نے توہین کی سید کی اہل ویت کے چاہنے والوں کی توہین کی اور اس نے سب کے سامنے کیا کیا زمین سے اوپر پرواز کرنے لگا اس کے پاس یہ علم تھا کہ وہ زمین سے چار فٹ پانچ فٹ اوپر چلا گیا کیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں جادوگر بعض لوگ ایسے کرتے ہیں یہ بھی روح کی ریاضتوں کے ذریعے سے انسان ایسا کرتا ہے کہ اپنے جسم کو زمین سے اٹھا سکتا ہے اس نے اٹھایا اب سارے منتظر تھے سید علی حمدانی کیا کریں گے سید وضو کر رہے تھے اور انہوں نے سر کا مسے کیا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے وہ کہ لوگ دیکھو میں اوپر کھڑا ہوں اور تمہارا چھوٹا موٹا مول بھی وضو کر رہا ہے سید علی حمدانی نے وضو کیا وضو کرنے کے سر کا مسے کیا سر کے مسے کرنے کے بعد پاؤں کا مسے کیا پاؤں کا مسے کیا تو اپنی جوتی سے پاؤں نکالا نکالنے کے بعد جوتی کو اشارہ کیا جوتی نے اڑنا شروع کیا جوتی نے اڑنا شروع کیا سید ابھی مسائی کر رہے تھے جوتی کو بس اشارہ کیا جوتی نے اڑنا شروع کیا اور جو ہوا میں کھڑا تھا اسے اتنا سر پہ لگی اتنا سر پہ لگی وہ جھوٹا مرداز زمین پہ گر گیا تو سید علی قاضی نے کہا ان چیزوں کو چھوڑ دے علی کے ماننے والے کی جوتی میں اتنا پاور ہے یہ تو ہماری جوتیوں میں پاور ہے کہ ہم یہاں پہ یہ چیزیں دکھانے کے لیے نہیں آئے لیکن کبھی بھی یہ چیزیں کر کے لوگوں کو انسپائر نہ کیا یہ کرامتیں آپ کے اندر آسکتی ہیں